نماز جمعہ کے بعد کے ایمان اپروز مناظر شب جمعہ اور جمعہ یہاں پر بہت رش ہوتا ہے سعودی عرب کے تمام لوگ فیملیز کے ساتھ آ جاتے ہیں وہ تباہ کرتے ہیں رات یہیں گزارتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور اسی طرح نماز جمعہ میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے صبح سے لے کے نماز جمعہ تک کچھا کچھ بڑا رہتا ہے توحید کے پروانوں سے اور دیوانہ وار ہی بیت اللہ کا تباہ کر رہے ہوتے ہیں نماز جمعہ ختم ہوئی اور چاروں طرف سے تواف دوبارہ شروع ہو گیا لوگ اپنے کمروں میں جا رہے ہیں کیونکہ دھوپ بھی بہت زیادہ ہے صبح سے آئے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تواف کرنے لگے ہیں اس لیے کہ تواف دنیا کی وہ واحد عبادت ہے جو صرف اور صرف یہی پر ہو سکتی ہے باکہ ساری عبادتیں باہر ہو سکتی ہیں بیت اللہ کی تواف کرنا بیت اللہ کی زیارت کرنا اللہ کے گھر کو دیکھنا ہر مسلمان کے اولی خواہش ہوتی ہے ماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کم از کم ایک مرتبہ یہاں لے کر آئے اسی طرح ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ روزہ رسول پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور جائے اور حدیعہ السلام پیش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو روزہ رسول پر آنے کے توفیق عطا فرما اللہ ہی مسبب الاسواب ہیں جب اللہ اور رسول کے جانب سے بلاوہ آ جاتا ہے تو پھر تمام اسواب بھی مہیا ہو جاتے ہیں یا الہ العالمین تمام لوگوں کے تمام حاجات کو قبول اور منظور فرما ہمارے حال پر رحم فرما اللہ ہم رب رحم ہم کما رب یعنی سخیرہ ہمارے والدین کی مخرق فرما اللہ ہوا اکبر نماز جمع کے بعد کے ایمان افروز مناظر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہاں پر مختلف نسلوں ملکوں سے آنے والے لوگ ہیں لیکن سب کی زبان پر ایک ہی طرح نہ ہے وہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمدہ والنعمت لک والملک لا شریک لک اے اللہ میں حاضر اے اللہ میں حاضر دو سفید چادرے پینے ہوئے دنیا وہ مافیہاں کو بھول کر بس ایک ہی طرح نہ سب کے اے اللہ میں حاضر تو ماف کر دے تو اللہ میں بندہ ملکوں کو بھول کر پینے 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 to